بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس ویڈیو میں ہم ریگلر ہیکسا گون وہ ڈراغ کرنا سیکھیں گے اس ہیکسا گون کو ڈراغ کرنے کے اور بھی میتھڑ ہو سکتے ہیں لیکن یہاں پہ جو میں میتھڑ یوز کر رہا ہوں وہ بھی ایک ایزی ایک میتھڑ ہے اس کا تو اس میں یہ ہے کہ اس میں ہیکسا گون کون سی پولی گون ہوتی ہے ہیکسا گون وہ ہوتی ہے جس کی چھے سائیڈز ہوتی ہیں اور چھے سائیڈز اور ریگلر میں ایکل وہ ایسی پولی گون ایکسا گون جس کی آل سائیڈ ایکل ہیں اس کے آل اینگلز بھی ایکل ہوتے ہیں اس کو ریگلر بولتے ہیں اگر ساری سائیڈ ایکل نہ ہوں یا سارے اینگل آپس میں بھی ایکل نہ ہوں تو وہ ریگلر نہیں ہوتی تو ریگلر میں اس کی تمام سائیڈ آپس میں برابر ہیں تو اب ہم اس میں سے کوئی ایک اس کی جو ایکسا گون ہے ڈراغ کر لیتے ہیں تو سب کا میتھر سیم ہوتا ہے صرف کی لیند کا فرق ہوتا ہے تو باقی سب میتھر ان کے سیم ہیں تو آجے دیکھتے ہیں اس میں سے کوئی ایک ہیکساگون ڈرہ کرتے ہیں تو بیٹا کہ ہم وہ والی ہیکساگون ڈرہ کر رہے ہیں جس کی ایک سائیڈ کی لیند 3.2 سنٹی میٹر ہے تو اب سکیل کے مدر سے ہم نے ادھر 0 ہے یہ 0 یہ والا 0 دیکھ کے سامنے نہیں ہم نے لینڈ ڈرہ کر دیرے ہیں یہ جو پوائنٹ ہوتے ہیں جہاں سے یہ جو مارک سٹارٹ ہوتے ہیں یہاں سے سٹارٹ کرنا ہوتا ہے اور 3.2 ہے یہ 3 اگر پوائنٹ ہوتے ہیں 1 2 یہ یہ ہو گیا A B اور یہ ہو گیا 3.2 سنٹی میٹر اب جو نیکس بات ہے جو ہمیں اچھی طرح سے بتا ہوتے ہیں کہ ہیکساگون کا ایک جو انگل ہے وہ کتنے ڈگری کا ہوتا ہے ہیکساگون کا جو ایک انگل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 120 ڈگری کتنے ڈگری کا ہوتا ہے 120 ڈگری تو اب ہم نے بی پوائنٹ کے اوپر پروٹریکٹر کو رکھ کے دیکھیں بی پوائنٹ کی نیچے بی پوائنٹ اس کراس کے نیچے آگیا اور جو لائن ہے وہ اس لائنٹ کی نیچے آگیا اس کراس سے جس طرف لائنٹ ہوتے ہے اس طرف سے ہم نے زیرو کاؤنٹ سٹارٹ کرنا ہوتا ہے کاؤنٹ سٹارٹ کرنی ہوتا ہے یہ 0 یہ 120 ہیکساگون کا ایک انگل 120 ڈگری کا ہوتا ہے نا تو یہ 120 یہاں پہ آجے گا تو یہاں پہ رکھ کے ہم نے اب اس ڈریکشن میں ہم نے لائن ڈرہ کر لینی ہے کس ڈریکشن میں اس بی میں اور جہاں پہ یہاں بھی 120 ڈگری انگل کا پوائنٹ لگایا اس ڈریکشن میں تو لائن لازمی جی کتنی لمبی ہو لائن آپ جتنی مزی لمبی ڈرہ کر سکتے ہیں لیکن کامس کام متنی ضرور ہو جیسے 3.2 سینٹی میٹر کی لائن ہے ایک ہماری تو یہ بھی کامس کام 3.2 یا اس سے کچھ زیادہ ہونا چاہیے کچھ زیادہ ہی ہو تو بہتر ہے تو اب ہم نے کمپس کو دوبارہ پکڑا اور اس 3.2 سینٹی میٹر کے برابر کھول لیا اب بی کے اوپر آکے ہم نے اس کو ایک آرک لگائی جس نے اس لائن کو جو پہلی لائن ہم نے ڈرہ کی ہوئی تھی اس کو پوائنٹ سی کا نام دیا اس نے سی کو پہ اس کو کٹ کیا یہ اے ہے نا یہ بی ہے اس کو ہم سی نام دے دیں گے آگے دی آجے گا پھر آگے ای آجے گا اس طرح کر کے نام چلیں گے اب جس طرح ہم نے بی کے اوپر ہم نے وان ٹوانٹی ڈگری کا اینگل ابھی بنا کے بنا کے یہ لائن ڈرہ کیا اب یہ ہی سٹیپ جو ہم نے یہاں کیا تھا بی کے اوپر وہی سٹیپ اب پوائنٹ سی کے اوپر کریں گے اب سی کے اوپر بھی اسی طرح دی کو یہاں پہ رکھا سی پوائنٹ کے اوپر یہ کروس ہے یہ سی کے اوپر آگیا اور یہ لائن اس کے نیچے آگیا اب اس طرف سے زیرو کاؤنٹ کریں گے تو وان ٹوانٹی آتا ہے یہاں پہ تو اب سی سے اس طرف ہم نے جہاں پہ وان ٹوانٹی ڈگری کا اینگل درہ کی وان ٹوانٹی ڈگری اینگل کا نشان رہا تھا اس ڈریکشن میں ہم یہ کرے درہ کر دیں گے اب کمپس کو ہم نے دوبارہ سے تھری پوائنٹ ٹو جتنا پہلے کھولا ہوا تھا اس طرف سے اس کو چیک کر لینا ہوتا ہے پھر سی کے اوپر کمپس کو رکھ کے جو نئی ہم نے لائن ڈرہ کیا اس کے اوپر ہم نے ایک آرک لگا دنی ہے تو اس پوائنٹ کا کو کیا نام دیں گے پہلے اے بی پہ سی ہے تھا اب اس کو نام دے دیں گے ڈی کا اب پھر ڈی کے اوپر بھی وہی ہم سارے سٹیپس کریں گے جو ابھی ہم نے سی پہ بھی کی ہیں پہلے سے پہلے بی پہ بھی کی ہیں اب کمپس کو ہم نے اس کو ڈی کو ہم نے پوائنٹ ڈی کے اوپر رکھ کے وان ٹونٹی ڈگری کا اینگل ڈرا کرنا ہے ادھر سے زیرو اور یہ وان ٹونٹی آتا ہے یہاں پہ اب وان ٹونٹی ڈگری اینگل کا جو نشان لگا اس ڈریکشن میں ہم نے ڈی سے اس کی طرف ایک رے ڈرا کر دینی ہے تو اب اس رے کی اوپر بھی ہم نے جتنی یہ پہلے ہم نے لائن کی تھی 3.2 ادھر بھی ڈی کے اوپر رکھے ہم نے کمپس کو ایک 3.2 سینٹی میٹر ریڈیس کی ایک آرک ڈرا کی یہ پوائنٹ سی آ رہا تھا پھر ڈی آ گیا اب یہ ای پوائنٹ آ گیا اب ای کے اوپر بھی ہم نے سیم وہی سٹیپس کرنے ہیں جو ہم پہلے ہر پوائنٹ کے اوپر کرتے آ رہے ہیں پوائنٹ ای کے اوپر ہم نے کمپس کو رکھنا ہے پھر اس کو پروٹیکٹر کو پروٹیکٹر کو یہاں پہ رکھا اور اس طرف سے ہم نے 120 ڈگری کا اینگل ڈرا کرنا ہے اب ای سے اس اینگل کی جانب یعنی 120 ڈگری کی یہ ہم نے ایک لائنڈ ڈرا کی اب سیم وہی سٹیپ ہم نے ای کے اوپر ہم نے کمپس کو کمپس کو رکھ کے ایک 3.2 سنٹی میٹر کی ایک آرک لگانی ہے اس آرک نے اس کے اوپر یہ پوائنٹ ہو جگا F D E F ہو گیا اب F سے ایک ہی جانبی 120 ڈگری کا اینگل ڈرا کر لیں گے نہیں تو ہم رہاں سے اس کو ایسے ملا دیں گے یہ ایٹومیٹکلی یہ 120 ڈگری کا ہی اینگل بنے گا تو نیسٹ جو آپ نے کرنا ہے وہ کہ یہ تو میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے ساتھ ساتھ ہی میں یہ point لیں لکھتا گیا ہوں ورنہ آپ ایسے ایک سیڈ پر رکھے اس کو اس طرح ترتیب کے ساتھ اپنی ہی direction میں یہ سارے point لکھ سکتے ہیں یہ 120 ہے یہ بھی 120 ہے یہ بھی 120 سارے angle 120 ہیں تو اس طرح سے بیٹا یہ ان کی sides کے اوپر بھی ہم نے ان کی 3.2 3.2 سارے کے اوپر 3.2 لکھ دیا اور تمام angles بھی لکھ دیئے تو یہ ہماری ایک regular hexagon complete ہو چکی ہے اگر کینل کو ابھی تک سبسرائب نہیں کیا تو سبسرائب کر کے ضرور خوصلہ ضائع کیجئے گا اوکے اللہ حافظ